الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہونا وعذا خاتبہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعاله وصحبه وبارک وسلم سارے حضرات پڑھئے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعالی آلکہ وعالی آسحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعالی آلکہ وعالی آسحابک یا حبیب اللہ تمام تعریفیں حمد و صلاح اللہ تبارک و تعالی کے لئے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لئے مشایخِ مرشد آباد شریف علیہ مرحمہ کے سالانہ عرص مبارکہ کی یہ خوبصورت تقریبات ہے اسٹیج پر قابل قدر علماء کرام مرشایخِ عزام اور قابل تقریب لوگ موجود ہیں میں بار بار اس بات پر گوھر کرنے جا رہا تھا کہ یہاں حضرتِ شیخ عبد الحمید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے دیگر حضرات جلوہ فرما ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا لمبا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرائے تو کیونکہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا اللہ کریم ہمیں عدب والوں میں رکھے عدب والوں میں مارے اور صبح قیامت عدل والوں کے اندر اللہ تعالیٰ عدب والوں کے اندر اللہ ہمیں کھڑا فرما ہے عزیز دوستو آپ نے کئی باتیں رات سے لے کر ابھی تک سنی ہوں گی علماء اور صوفیاء یہ ایک ہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو خوشق علماء کہا جاتا تھا وہ لوگ ہیں جو طریقت اور تصوف کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے جتنے بھی علماء ہیں الحمدللہ تعالیٰ یہ سارے صوفیاء ہیں وہ جو تقسیم کی جاتی ہے جہالت کو فروغ دینے کے لیے اس تقسیم کا کبھی شکار نہ ہو جو بھی کسی صوفی کی آستانے سے وبستہ ہے وہ سارے صالحینِ طریقت ہیں وہ سارے سرستے کے مسافر ہیں تو وہ جن کو کہا جاتا تھا کہ ظاہر بین علماء ہیں تو وہ وہ لوگ ہیں جو تصوف اور طریقت کے قائل ہیں نہیں ہیں ہمارے جتنے علماء ہیں الحمدللہ تعالیٰ کوئی تھوڑا اس عنوان کو بیان کرتا ہے کوئی زیادہ بیان کرتا ہے لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ سارے اہل اللہ کے غلام ہیں اور ان لوگوں کے آستانوں سے وبستہ ہیں یہ جو جماعت ہے صوفیاء کی اس جماعت کا کام یہ ہے کہ یہ صرف دین پر گفتگو نہیں کرتی یہ صرف دین کو بیان نہیں کرتی یا صرف دین پر ابحاث نہیں کرتی بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو چکھتے ہیں دین صرف ان کی تقریروں سے ثابت نہیں ہوتا تقریریں تو صوفیاء اکثر کام کرنے والے ہوتے تھے دین تو ان کی عمل سے ثابت ہوتا تھا دین ان کے تھکے ہوئے تو نہیں آپ لوگ یہ تصدیر جو ہے یہ فرض کفایہ تو نہیں ویسے دین میں کہ اگر نام بنائی تو سارے گناہ گار ہو جائیں گے مثلا بیتنا زیادہ اس کا وہ میرا طورہ گلبی متاثر ہے طبیعت میں یہ بات میں نے شروع میں اس لیے نہیں کی کہ میرے یہ نظریہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کے پاس آیا ہوں بات کروں گا تو اللہ توفیق عطا کر دے گا انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ مربانی فرمائیں کوئی ضروری ہے ہر چیز کو موبائل کی آنکھ سے دیکھا جائے کبھی کوئی چیزیں لائیو بھی دیکھنی چاہیے فرمائیں آپ نہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ ہے آزاد اور بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے خدا کا شکر شمع رخ لی آئے ہو میفل میں اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے تو آپ نے میری بات پر گوھر کرنا ہے میری تقریر عوام کے ساتھ ہے علماء کو تو ساری باتوں کا پہلے سے پتا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ عوام میں سے ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہانا بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے یعنی جس آدمی کا بلکل وہ شعبہ نہیں نہ وہ بھی بحث کرتا ہے اور اگر میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں جو کام سب سے زیادہ ہو رہے تو وہ بحث ہو رہی ہے اور جس آدمی کو میری طرح بچارے کو بلکل وہ ابھی تفلے مکتب ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے میرا کہنا یہ ہے بھائی ذرا ٹھہر جا تو رائے دینے کے قابل ہو وہ بھی کیا ہے یعنی اب تو بھی رائے دے گا میں بھی رائے دوں گا رائے نہ دو یہ دیکھو کہ بزرگ فرماتے کیا ہیں وہ ہماری تربیت کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے تھے وہ بحث نہیں کرتے تھے وہ زیادہ الجھاؤ نہیں ہاں ایک بحث ہے بد مذہب کے ساتھ بد عقیدہ کے ساتھ وہ تو جب علماء کرتے ہیں تو اللہ انہیں لفظ لفظ پہ عجر عطا کرتا ہے وہ تو عزاز ہے لیکن ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بیعث کرنا الجھاؤ پیدا کرنا قرآن مجید نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر کوئی جاہل ان سے علج نہ بچاہے تو وہ علجتے نہیں وہ تو سلام کر کے جب حضر جاتے ہیں وہ علجتے میری بات کو سمجھے وَإِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَا یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں یہ نہیں کہ انہیں پتا کوئی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں یا رب جائلوں سے بھی بیعث کرنی پڑے گی جس بندے کا سٹیٹس ہی نہیں ہے اس سے بھی بیعث کریں گے وہ علجتے نہیں وہ اپنا دن آجزی سے گزارتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے اگر وہ ہماری طرح بیعثے کرتے تو تحجد کس وقت پڑتے ہیں اگر وہ ہماری طرح علجی رہتے ہیں تو درود و سلام جو دن میں پانچ پانچ ازار پار پڑھ لیتے تھے وہ کب پڑتے ہیں اگر وہ سارا سارا دن علجاؤ میں بیٹھے رہتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر امام حسن اور امام حسین قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے اور وہ بھی فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دین دن سے پہلے ختم نہ کرو اس لیے ورنہ تو ہم تین دن سے پہلے ختم کرنے کو تیار ہیں تو اگر الجھاؤ رہتا بڑا الجھاؤ ہے آپ یقین کریں بہت سارے لوگوں نے تو ماذا اللہ مشرب کو مسلک بنا لیا ہے جگہ جگہ پہ الجھاؤ ہے جگہ جگہ پہ بیعث ہے اب تو کئی دفعہ دکت ہونے لگتی ہے اقبال کہنے لگے کہ جماعتیں نہیں یہ تو جماعتوں کے بت ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آسدینوں میں پر مجھے ہیں حکمِ اعزان لا الہ الا تو دن میں وہ الجھاؤ پیدا نہیں کرتے وہ اپنا کام کرتے ہیں وہ جو اصول جو ذابطے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رہتے ہیں اور رات کو کیا کرتے ہیں ان کی راتیں فیس بک پہ نہیں گزرتی ان کی راتیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں کہ نئی تصویر کونسی چڑھانی ہے ان کی راتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں امام شہرانی رحمت اللہ علیہنہ ایک بیعث چھڑی ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ تین سو تیرہ صحابہ تھے ان میں جذبہ جہاد تھا شوق شہادت تھا وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نہ تو بدر میں جو فتح ہوئی ہے تو وہ میرے نبی کریم کے سجدوں کی برکت سے ہوئی ہے حضور نے ساری رات سجدے کیے ساری رات ساری رات اللہ سے مدد مانگی اور میرے بھائی دعا کی طاقت دعا کی حمد محمود غز نبی کے کمال میں شک کوئی نہیں پر اسے عزاز آسل تھا کہ حضرت ابو لحسن خرکانی سے دعا کرا کے جایا کرتا تھا اسے یہ عزاز آسل تھا شاہب الدر غوری کی ہمیت پر ہمیں کوئی کلام نہیں پر خاجہ اجمیر کی بارگاہ میں وہ حاضری دیا کرتا تھا اور انگزیب علمجیر نے پانچ سو علماء کو بٹھا کے فتاوہ علمگیری لکھوایا ہے اس نے کام کیا ہے ہم شک نہیں کرتے پر یہ بھی تو دیکھو نا ملنہ جیون کے پاس بیٹھا کرتا تھا وہاں حاضری دیتا تھا وہاں سے فیض یاب ہوتا تھا الجھاؤ سے نکل آئے کتنی قدیر ہم نے میں نا محرم شریف میں ایک دوست نے پوچھا کہ امام حسین کی نیاز دلانی جائز ہے کے نا جائز ہے اور میں اب اس بار سے بڑا پریشان ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی جن کی نسلیں بیٹھ گئیں نہ ملاد مناتے وہ بھی ہر سال آکے پوچھ لیتے ہیں کہ جائز ہے کے نا جائز ہے یعنی نسلیں گزر گئیں ملاد مناتے پر وہ بھی آکے نہ ہر سال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مولوی میں نے دیکھا تازہ حالانکہ اس کا بچارے کا مو ہی نہیں دیکھنے والا تو یہ کہہ رہا تھا کہ جائز نہیں تو اب آپ بتائیں جائز ہے کے نا جائز ہے تو میں کہتا ہوں اب تو صدیان بیٹھ گئیں علماء کو دلائل دیتے کتابیں لکھتے اب یہ نہ پوچھا کرو کہ امام حسین کی نیاز جائز ہے کے نا جائز ہے اب یہ پوچھا کرو کہ نیاز پکاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پاک جاتی ہے یہ نہ پوچھا کرو کہ ملاد کی جھنڈیاں لگانی جائز ہیں کہ نا جائز ہیں اب ہم سے یہ سوال پوچھو کہ جھنڈیاں لگاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہے اب ذرا آگے بڑھو کہ ساری زندگی یہیں الجے رہنا ہے دین چکھنا کب ہے ساری زندگی تو بیس میں گزر گئی ساری زندگی تو تلاش کرتے گزر گئی کہ پیر کامل ہے کے نہیں ساری زندگی تو الجہو میں گزر گئی تو وہ ذائقہ وہ سرور وہ کیفیات وہ درجہ وہ اتنا نہ بیس کریں جتنی ہم نے شروع کر دی ہے اور دوسروں سے کیا کرنی آپس میں شروع کر دی ہے اور اتنی زیادہ ملنہ رومی نے ایک بات لکھی ہے سمجھنے والی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنہ سمجھانے کے لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا علی ترمیدی کی حدیث سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے دین اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بیعث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا راز ہو گئے آپ لوگ جہاں سے بھی مسئلہ سن کے جانا ہے نا جا کے اپنے امام سے بیعث شروع کر دینی بلکہ بار سے پوچھنا ہی اس لیے تاکہ مولوی کو تنگ کیا جا سے ہو گئے ہو نا نراز تھوڑے تھوڑے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم میری بات پر گوھر تو کرو نا ناد خان کو خوش کرتے رہتے ہو امام کو نراز کرتے رہتے ہو قبالوں کو پیسے دیتے رہتے ہو اور امام بیچارے کی چھوٹی کراتے رہتے ہو روز نیا رکھتے ہو خدا کا خوف کرو دنیا میں اچھی ٹائلوں کے ساتھ مسجدیں عباد نہیں ہوتی اتنا خدمت کرنے والا امام ہوتا ہے اتنا مسجد اور مدرسہ زیادہ عباد ہوتا ہے ان لوگوں پر توجہ دیا کریں میری بات پر گوھر کریں کیا عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علم بیعث کے لیے نہ حاصل کرو جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بیعث کرے گا یا جاہلوں پر روب جمائے گا حضور فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا حالانکہ جنت کی خوشبو بندہ پانچ سو سال دور ہوگا ابھی جنت سے اتنی مسافت ہوگا خوشبو پھر بھی آئے علم اس لیے حاصل کریں کہ آپ جو سیکھی اس پر عمل کریں امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس نے ایک شاگرد آیا کرتا تھا بات یاد آگئی تو نرالے ہوتے ہیں نا کئی شاگرد مرید بھی نرالے ہوتے ہیں ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے پیر صاحب میری مردی کے مطابق ڈال جائیں پیر تو بشارہ ایک ہے نا کس کس کی مردی پہ چلے گا ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ استاد جی میری مردی پہ چلیں اب بشارہ استاد کدھر کدھر جائے گا کچھ کہتے ہیں پیر صاحب فوراً میدان میں نکلیں جہادگاہ اعلان کر دیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ اس طرح کریں تذکیہ نفس کر لیں تاکہ دنیا کی محبت نکل جائے اور پھر چلیں گے تو اب کس کس کی خواہش پہ عمل کیا جائے گا امام ابو مالک کے پاس وہ شاگرد آتا تھا تو وہ بھی درہا انوکھا تھا آ کے کہتا ہے حضور تین حدیثیں پڑھا دیں استاد صاحب کو پبند کر دیتا نہ دو نہ چار تین حدیثیں آپ پڑھا دیتے وہ چلا جاتا کبھی پندرہ دن کے بعد آتا کبھی چھ مہینے کے بعد آتا پھر آ کے وہی پبندی حضور تین حدیثیں پڑھا دیں کچھ عرصہ تو لوگوں نے برداشت کیا تو آپ کا پتہ ہے نا باقی کلاس فیلو باقی پیر بھائی وہ بھی دیان رکھتے ہیں کون آرہا ہے کون جا رہا ہے ان کا بھی پورا دیان تھا انہوں نے ایک دن کھڑا کر لیا کہنے لگے پہلے تو یہ بتا کہ یہ کھوپڑھائی کا طریقہ ہے کہ تو چھ مہ کے بعد آتا ہے کبھی پندرہ دن کے بعد آتا ہے کبھی تین ماہ کے بعد آتا ہے اور پھر اس سے بڑی بیوکوی ہے کہ تو استاد صاحب کو پابند کرتا ہے کہ تین ہے جسے پڑھائیے گا ان کی مرضی ہے وہ چار پڑھائیں یا دو پڑھائیں یہ تو کس طرح کا شاگرد ہے وہ کہنے لگا یارو جلدی نہ کرو پہلے مجھے وضاحت کا موقع تو دونا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا ذرا مجھے موقع تو دونا وضاحت کا تو ٹائم دونا انہوں نے کہا جی دیں وضاحت کہنے لگا یارو میں استاد کے پاس آتا ہوں تو تین حدیثیں یاد کرتا ہوں اور پھر جب تک ان تین حدیثوں پہ عمل نہیں نہ کر لیتا میں نیا سبق یاد کرنے نہیں آتا میرا مزاد ہے پندرہ دنوں میں عامل بن جاؤں تب بھی ٹھیک ہے چھ مہینے لگ جائے پہلے عمل کرتا ہوں پھر آتا ہوں میں کوئی بحث وہ تقرار کے لیے دین نہیں شیکھتا عمل کرنے کے لیے شیکھتا ہوں ملہ رومی فرماتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی تو گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا ہے کون سا ہوتا ہے بیسے میری طرح دو دیکھیں یار کون سا رنگ ہوتا ہے تو بات کس کی ٹھیک تھی گھوڑے کی لیکن گھوڑا بحث چھوڑتے نہیں تھا وہ دبائے جاتا تھا کچھ گدے نہیں نہ بحث چھوڑتے کتنی مرضی دلیلیں دیں آیتیں پڑھیں واضح حدیثیں سنائیں پر بات چھوڑنے کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ تحقیم علماء احال سنت سیدی مرشدی سباک شریف سے حضرت صاحب زادہ صاحب کی بلا تشریف لائے اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے فیضیاب فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ وہ جب بیعث ختم نہیں ہو رہی تھی تو کیس بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا توجہ ہے نا آپ کی کیس کہاں چلا گیا ادھر دیکھیں جی میری طرف کیس بادشاہ بادشاہ شیر تھا شیر نے بات سنی دونوں کی اسے پتا تھا کہ بات گھوڑے کی ٹھیک ہے اور بادشاہ کہنے لگا بھئی بوڑے تیری بات بھی ٹھیک ہے بر تجھے نہ عمر قید کی سزا بھی ہے اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے وہ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے سزا اس بات کی ہے کہ تُو نے گدے سے بحث شروع کر دی ہے یہ سمجھ نہیں آئی کہ گدہ ہے تو تُو گدے سے بحث کر رہا ہے کیسی عجیب بات ہر آدمی سے آپ بحث کریں گے یعنی ہمارے بندے نا ایک عجیب سا بندہ اٹھا کے نلائک سا تو بہت بڑے شیخ العدیس کے پاس لے جاتے ہیں اور جائے کہتے ہیں حضرت اس کے سوال کا جوان دے اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے اس کی حیثیت ہے اور میرے سنی نے اسے کوئی اور بات یاد نہیں ہوتی ایک بات اس نے پکی یاد کی ہے سنی نے ایک سبق اسے پکا یاد ہے بتاؤں کون سا کہنے جی مہت ایڈا پڑے ہی نہیں یہ سارے سنیوں نے یاد کر لی ایڈا جب آپ کی برادری کی بات ہوتی ہے تو پھر تو آپ پڑے لکھے نکل آتے ہیں سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ پڑے لکھے نکل آتے ہیں اور دین کی بات ہوتی ہے آپ پڑے ہوئے نہیں کتنا جمعہ پڑے کتنی محفلے میں گئے کتنی باتیں سنی کتنی دفعہ سواق شریف گئے مرشدہ بار شریف آئے آستانوں کی آذری دی خدا رہا اب بیعث کرنے کے لیے دین نہ سیکھو اب بزرگوں کی زبانوں سے جو لفظ نکلیں انہیں دلوں پہ لکھا کرو انہیں یاد کیا کرو اور ایک بات یاد رکھو آستانوں کا ترجمان وہ رسالہ نہیں ہوتا جو آستانوں سے نکلتا ہے آستانوں کا ترجمان وہ اخبار نہیں ہوتی وہ میڈیا نہیں ہوتا جو ہماری خبریں نشر کرتا ہے آستانوں کا ترجمان وہ مرید ہوتا ہے جو آستانے سے آتا ہے بیعت کرتا اور فیض لے کے جاتا ہے وہ ترجمان ہے سن لیں آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے پر میرے بات سن لیں اگر آپ یہاں سے آستانے سے اٹھ کے جائیں گے میری تقریر سنی آپ نے علماء کی تقریریں سنی اور گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی کو سخت جملے کہے تو فوراں کہے گی کہ یہ سکھاتے ہیں تو یہ تیرے پیر صاحب یہ سیکھ کیا ہے یہ سیکھ کیا ہے حضرت تارک ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عساق نے لکھا ہے کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا نا تو میں اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا تو میں ماں کا تابدار ہو گیا میں خدمت گزار ہو گیا آپ کو پتہ ہے نا پتر چنگا ہو تو ماں کہتی ہے اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کرے کہتے ہیں میں فرما بردار ہو گیا تو محلے کی بہت ساری عورتیں اپنے بچے لے کے آ گئیں اور کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہے کہ ہمارے بیٹے بھی اس معبوب کے پاس لے جائے جس نے ان کا دل بدل دیا ہے تو آپ تو چلتے پھرتے ترجمان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باتوں سے بات بنے گی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ترجمان ہی کرے گا آپ کا سٹیٹس بتائے گا ال جاؤ سے تھوڑا نکلیں تھوڑا نہ ماف کرنا بھی سیکھیں تھوڑا در گزر کرنا بھی سیکھیں اپنوں کی باتیں برداشت کرنے بھی سیکھیں میاں صاحب درویش گزریں وہ کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن تھے یہ تو سارا زمانہ کرتا ہے تو تو آستانے والا ہے نا طریقت والا ہے جتن جتن تھے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڈی پہندئی ہارن دا ملہیرہ کبھی ہارو بھی تو سہی نا کہیں جھکو بھی تو سہی نا کسی جگہ خموش رہنا بھی تو سیکھو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ تھے اور صوفیاء جانتے ہیں کہ جتنا مقام ان کا حکمرانوں کے بیچ تھا وہ تو بڑا معمولی تھا لیکن جو مقام ان کا اللہ رسول کی نظر میں تھا طریقت میں تھا ایک دن اگر ایک ہزار دروش نہیں وہ کم پڑھتے تھے نا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے کسی غلام کی خواب میں آکے فرماتے تھے اسے کہو پورا پڑھا کریں اس کا پڑھنا ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے ایک طرف طریقت کا یہ حال تصوف کا یہ حال معرفت کا یہ حال درجات کا یہ عالم دوسری طرف وقت کے حکمران گلی سے گزر رہے تھے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے رات کا وقت تھا ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے کر پیرنا ان کے پیر پہ آگیا وہ گلی میں سوئے ہوئے ہیں اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اچانک موٹر سیکل کی ٹکر ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھائی اندے ہو یہی جملہ ہوتا ہے نا تو بابا جی کے پیر پہ پیر آیا دو تین ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے تلواروں والے بھی تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے یہ ہٹو بچو والے زیادہ تکڑے ہوتے ہیں کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ پیر پہ پیر آیا نا جب بابا جی کی اچانک کان کھلی دو کہنے لگے حالانتم العامہ آپ اندے اب بادشاہ کو کہہ دیا حکمران کو وقت کے حکمرہ آپ اندے تو وہ جو ساتھ گارڈ تھے نا سپائی انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں بابا جی میں اندہ نہیں مجھے نظر آتا ہے اب وہ جو ساتھ تھے نا انہوں نے تلواریں نکالنی فرمانے لگے جی اس نے آپ کو اندہ کا ہے فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہا حضور کہا ہے فرمانے لگے نہیں کہا کہا جناب کہا ہے اب فرمانے لگے بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے کہا حضور آپ سے ہی کر رہے تھے فرمانے لگے بے بگو ہو انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دی ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں جگڑا کرنے والی کہوں انسی بات جتن جتن ہر کوئی کھیڑ ہے اوہ کدی ہارن بھی کھیڑ فقیران جتن دا ملکو ڈی پہن دائی ہارن دا مل کیا سوفیہ بیٹھیں آپ یقین کریں دیانت داری سے بابوزوں ہوں ابھی دو فرزور کے پڑھ کے آیا ہوں بڑی دیانت داری سے دل کی گہرائی سے بتاتا ہوں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے نہ بیٹھوں اسٹیج پہ کبھی کبھی پریشانی ہونے لگ جاتا ہے کہ یار ہم نے کبھی فقیر بھی تو بننا ہے کہ نہیں کبھی پیچھے بھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے کبھی طبیعت چاہتی ہے کوئی نعرے نہ لگائے کوئی پیچھے بیٹھنے دے ہم بھی کہیں دور بیٹھ کے دیکھیں پیچھے بیٹھ کے نہ مزہ لینے کا ذائقہ بھی نرال لئی ہے میں پتہ کیا کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس بزم کا یہ بزرگ تو سارے مہمان ہیں اس بزم کا مہمانے خضوزی پتہ کون ہے جس نے یہاں جاڑو دیئے جس نے دریاں بچھائیں جس نے صاحب زیادہ مسرور حسن صاحب سے کہا کہ صاحب زیادہ صاحب وہ ساری راہ سویا بھی نہیں پر صویرے پھر اس نے کہا کہ حضور کوئی حکم ہوا تو بتائیے حکم ہوا تو وہ سب سے پہلے آیا ہے اور برطن دھوکے جائے گا اصل فقیری اس نے لے کے جانی ہے میری طرح کہ جو محلوی ہوتے ہیں وہ مرید نہیں ہوتے وہ تو خلیفے ہوتے ہیں وہ تو خلیفے ہوتے ہیں وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ مجھے چودہ جگہ سے خلافت ہے تو میں اکثر پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں خلیفے ساری تامند ہیں کدھرے مرید بھی ہیں کہ نہیں کہ نوکری بھی کرتا ہے کہ نہیں نیری خلافت ہی ہے عزیز کبھی کبھی نہ اپنی زندگی میں معاف کرنا سیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے نبی کریم کا نام گرامی رب کریم نے رکھا محمد صل اللہ جس کی بار بار تعریف ہی کی جائے محمد صل اللہ ایک دن ابو جال کہنے لگا کہ یار عجیب بات نہیں کہ ہم محمد بھی مانتے اور معاذ اللہ تنقید بھی کرتے ہیں یجیب منظر نہیں حضور نے یہ رنگ دکھایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ یجیب بات نہیں کہ ہم محمد بھی کہتے ہیں اور محمد کا تو معنی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے توجہ ہے نا میری بات تو ہم محمد بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ تعالی تنقید بھی کرتے ہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشر انہوں نے نا مضمم کہنا شروع کر دی استغفراللہ بولی یہ سارے معاذ اللہ کہی انہوں نے یہ لفظ کہنے شروع کر دی حضرت ابو قریرہ کہتے ہیں ایک صحابی آئے بڑے غصے میں توجہ ہے میری بات دو ہی باتیں ہیں یا آپ جلال میں آجا یا ہاس کے ٹال دیں بھئی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں ضروری ہے کہ ہنڈیا جلے اور اپنے کندے جو ہیں وہ سارے جلالیں حضرت ابو قریرہ کہتے ہیں صحابی آئے اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گردنیں مار دوں گا میں انہیں قتل کروں گا حضور نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ وہ آپ کو مضمم کہہ کہ ماذا اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں وہ جب آئے تو محول عجیب سخت تھا لیکن ان کی بات سنی تو نبی کریم مسکرائے حضور مسکرائے کے فرمانے لگے یشتمیون مضممم ویلانون مضممم وعنا محمد صلی اللہ علیہ فرمایا وہ تو کسی مضمم کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ تو کسی مضمم کو گالیاں دے رہے ہیں میں مضمم نہیں مجھے تو رب نے محمد بنا کے دے جائے آپ ضروری ہے پیروں کا نہیں مریدوں کا بھی بہت زیادہ ہے مرید بھی نراض ہو جاتا ہے کہنا میں نروٹی دیرنل ملی ہے آج ہی کب آئے گی فقر کہاں سے سیکھنا ہے درویشی کا محول کبھی کچھ باتیں پڑتے ہیں تو وہ لطف دیتی ہیں کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہیں بڑا مزہ آتا ہے حضرت رومی نے لکھا ہے حضرت بلالی افشی کبھی کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی حکم تو نہیں حضور فرماتے ہیں نہیں تو حضور میں ذرا ہوا ہوں مابو فرماتے ہیں تم ازاد ہو جاؤ جو کرنا کر لو ایک دن حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں نے کہا پتا تو کروں یہ کدھر جاتا ہے جھوٹی لے کے کوئی حکم تو نہیں سارا دن ڈیوٹی کر حضرت بلال کبھی گورنر بنے کسی صبح گئے بولیں سارا دن ڈیوٹی کیا تھی بھلا مسجد میں جاڑو دینا آزان پڑنا آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ میرا موزن ہے یہ میرا امام ہے تو میں اس کا خطیب ہوں او بھائی موزن کا بڑا درجہ ہے مصطفیٰ کے موزن کا کبھی نام یاد تو کر کے لے جا ٹھنڈا ہو جایا گھرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اجازت ہے چلے گئے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کا پتہ کرنا ہے کہاں جاتا ہے کہتے ہیں بلال تیرے قربان جاؤں حضور کے مہمانوں کا خیال رکھنا جھاڑو دینا صفائی کرنا نبی پاک اہل و یال کے سارے معاملات دیکھنا آزان وقت پہ پڑنا یعنی سب سے پہلے مسجد آنا ساری ڈیوٹیاں کرنا تو عجد کے وقت اٹھ کے حضور کو وضو کا پانی بھی پیش جو ہے وہ حاضر کرنا کہتے ہیں حضور اجازت ہے ہو آؤ کہتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں یہ چھوٹی لے کا جاتا کہاں ہے کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں بی بی صاحبہ پردہ کر لیں اور مجھے جوہ دے دیں تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میں دراب کی چکی پیس دیتا ہوں تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میں دراب کی او یار اپنی زندگی میں نہ ذائقہ لے نوکری کا بڑا ہی مزہ ہے خدمت کا بڑا ہی سرور ہے حضرت بہت بڑے درویش ہوئے نا بابا فرید پر وہ پتہ کیا کہتے تھے کہتے تھے اٹھ فریدہ ستیا آج چاڑو دے مسید کہو نا پیر صاحب بابا نہیں چاڑو دیں گے اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید توں ستیا رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پری اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت وے کھنجا متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا بھائی اپنی زندگی میں نہ ذائقہ پیدا کرو چھوڑو بیسیں بڑی ہو گئیں دلیلیں بڑی ہو گئیں باتیں بڑی ہو گئیں اپنا آپ بتا کے اپنا آپ دکھا کے مجھے بھی گھن لو مجھے بھی شمار یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں وہ تو حاجزی والے وہ تو درگزر والے کوئی الزام بھی لگانے آیا تو پیار کر کے گزر گئے کوئی تنز بھی کرنے آیا تو انہوں نے کہا کوئی ارجنی میری کونسی کوئی ذات ہے میرا کونسا کوئی نام ہے صوفی کی تو ذات ہی نہیں ہوتی تصوف تو اس کا نام ہے کہ میں نہیں ہوں باقی سارے ہیں یہ آج کل کا تصوف ہے جس میں کہتے ہیں صرف میں ہی ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے سمجھو حضرت فخر جہان دیلوی اور یہ حضرت فخر جہان دیلوی یہ مہار شریف والوں کے پیر ہیں دلی میں اور مزید کی بات یہ ہے دلی میں جب حاضر ہوا تو میں ان کے مزار پہ گیا تو پتہ لکھا کیا وہاں حضرت مولانا فخر جہان دیلوی میں کہا ساڑھے پاکستان تھی حضرت مولانا پیر مندہ ہی کوئی نہیں تو تو حضرت مولانا کا پیر سے کیا تعلق ہے جو حضرت مولانا ہو وہ تو پیر نہیں اس کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ کبھی مولانا نہ ہو اللہ خیر کرے سارے علمے لدنی والے اللہ ماشاءاللہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں پر دیکھو نا اگر میرے نبی دین پڑھاتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے تو دین پڑھنے پڑھانے کو تم طریقہ سمجھتے ہی نہیں یہی تو عثن ہے سارے کا سارا یہی تو وقار ہے اللہ کرے اس طرح کے آستانے ہوں جہاں درس نظامی والوں کی دستاریں ہو رہی ہیں یہاں حافظوں کی دستاریں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین تو کہہ دیں حضرت مولانا فقر جہاں دیل بھی جامعہ مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے بہت بڑے صوفی تھے اور اللہ نے انہیں کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کے سامنے جو شخص آتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بندہ آکے کھڑا آتا تو ہاتھ اٹھا دیتے کہتے ہیں اللہ یہ بے اولاد ہے دعا کرانے آیا ہے اور اب میرا سنی بھی دلیل سے مانتا ہے نا اب اسے بھی دلیل دے نہیں پڑتی اب میں دلیل دوں گا تو آپ مان جائیں گے ترمیزی میں حدیث ہے حضور نے فرمایا اتتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ اَوْكَمَكَالِ صَلَّى اللَّهِ فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو وہ صرف آقوں سے نہیں دیکھتا وہ اللہ کے دیوں ہوئے نور سے دیکھا گرتا ہے جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا نا تو حضرت شیخ فقر جہان دل بھی فرماتے اے اللہ بے اولاد ہے دعا کرانے آیا دوسرا آتا تو کہتے ہیں اللہ بے روزگار ہے دعا کرانے آیا شورت بڑی ہو گئی جب کسی صالح آدمی کی شورت زیادہ ہوتی ہے تو حاسدین بھی پیدا ہوتی بادشاہ وقت کو پریشانی لگ گئی کہ یہ مولانا پیر اگر مضبوط ہو گئے میری حکومت کے لئے خطرہ ہی نہ بن جائیں انہوں نے ایک چال چلی تواف تھی دلی کی اس کو کچھ پیسے دیئے اسے کہا تُنہیں ایکٹنگ کرنی ہے اور اس بابے کو بدنام کرنے ہے کسی بھی طریقے سے وہ آگئی تیار ہو کے اور مخلوق آپ کو پتا ہے بڑی فنکار ہے ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگ تھوڑی باز آتے ہیں وہ تواف تھی وہ تیار ہو کے آگئی حضرت جمعہ کی نماز پڑھا آکے نیچے اتر رہے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ باتیں سنتے جا رہے ہیں اور رستہ بنتا جا رہے ہیں سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بن سور کے سج کے سامنے آکے کڑی ہو تیار ہے سلام کے بعد گفتگو اس طرح اس نے شروع کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی طبیعت کیسی ہے وہ کمر میں درد تھا اس کا کیا حال ہے کچھ پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں کچھ پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں جو کچھ پکے تھے وہ سوچنے لا گئے کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں یہ کدھر ہوتے ہیں رات کو تو فوراں کہنے لگی حضور ماف کرنا اس وقت آنا مجبوری تھی اور آج جب آئے تھے نا آپ میرے کوٹھے پہ تو کھوٹے سکھے دے گئے اندھیرا تھا ابھی بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو حضور یہ کھوٹے سکھے رکھ لیں میں نے سودہ لے گا ہے رب کریم اپنے بندوں کو بہت بڑا حسلہ دے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے بہت بڑا ظرف ہوتا ہے ان لوگوں کا بڑا اس نے جب اپنی پوری اداکاری کر لی تو حضرت فخر جہان دیلوی نے جیب میں ہار ڈالا اصلی سکھے نکالے اور اس کی طرف بڑھا کے نا تو تین دفعہ فرمایا بیٹی او میری بیٹی او میری بیٹی کھوٹے سکھے دے جا اور پتر اصلی والے لے جا اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو پریشان نہ ہونا آ جانا فخر جہان کا دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا یہ لفظ کہہ کے نا تو تیزی کے ساتھ حضرت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر گئے چند منٹ وہ سکتے میں رہی چند منٹ چند منٹ سکتے میں رہی اور پھر دوڑ کے آئی حضرت ابھی جا رہے تھے آگے سے آ کے نہ تو پیروں میں بیٹھ گئی اور اس درد سے روئی کہ سخت دل لوگ بھی رو پڑے کہنے لگی او بابا یہ بتا تو کس مٹی کا بنا کس سندل اور کس کس توری سے تیرا وجود بنا ہے میں وہ بی بی اسے کبھی کسی نے بیٹی سمجھا ہی نہیں بہن سمجھا ہی نہیں سارا دلی مجھ پر گندی نظریں ڈالتا ہے بابا تو کس سندل کا بنا ہے میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تُو نے مجھے لتڑی ہوئی کو بیٹی بنا لیا ہے اور تین دفعہ بیٹی کہہ دیا ہے یہ لفظ کہے نکاب اٹھایا اور اپنے چہرے پہوڑا کہنے لگی ہم میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے اب تواف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا اپنے مکان کو مسجد بناوں گی قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی ادھانے پڑی جائیں اوہ میرے بھائی اگر اتنا چھوٹا ذرف رکھو گے تو بہت ساری دنیا تو ویسے نکل جائے گی تھوڑا حوصلہ تھوڑا ذرف اور تھوڑا نا ذائقہ لینا سیکھیں بس کریں اب کتنی دیر تک ہم صرف سیکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے زمانہ بیٹ گیا نہ بتاتے ہوئے کہ ایک عرف پڑھیں قرآن پاک کا تو دا سنے کیا ملتی تو پڑھنا کس دن ہے بولے میں ایک بہت بڑی محفل نات میں گیا تو وہاں پندرہ عمرے کا ٹیگٹ تھی توجہ ہے میری بات میں نے ان سے کہا یہ جو تم نے قرآن دازی کی ہے یہ جائز ہے پر حدیث میں نہیں حدیث میں تو کنزل و مال میں یہ لفظ ملتے ہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو تو میں نے کہا وہ کس دن کرنی ہے بولیے حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے ازان کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو وہ کم کرنی ہے وہ قرآن کب ڈالے گا یہ تو ہم نے شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ خیر کرے ایک عمرے کا ٹیگٹ پھر پندرہ عمرے کے ٹیگٹ پھر پھر اس کے بعد اب اسی اسی بھی شروع ہو گئے ہمیں کوئی اتراز نہیں پر رائے ہے ہماری کہ میربانی کرو کوئی عمرے کے ٹیگٹ کے لیے بیچارہ باندھ کے نہ بیٹھا رہے جو آئے ہمارے بزرگوں کے لیے آئے وہ دین کے لیے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پہ آئے زمانہ بیٹھ گیا ہمیں یہ سنتے ہوئے کہ درود و سلام پڑھیں تو ایک پڑھنے پہ اللہ دس رحمتیں فرماتا ہے تو پڑھنا کس دن ہے شروع کب کرنا ہے تھوڑے دن پہلے ایک آستانے پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری اللہ اللہ بڑی ہو گئی اب بار نکلیں تو میں نے ان سے کہا حضور بتائیں تو صحیح بھلا کہا ہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے اللہ اللہ والی جگہ تو بتائیں وہ تو دور تھا جب اللہ اللہ ہوتی تھی تو اقبال نے کہا کہ میں کٹکتا ہوں دلِ عالم میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو او بھئی اللہ اللہ کرو مسلح آباد کرو اب یقین کرو جب مسلح آباد ہوتا ہے تو دل بھی آباد ہوتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے میرے رسولِ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اگر دنیا داروں کو سیٹھوں نبابوں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے کبھی گنی نہیں کرے گا فرمایا اپنے دکھڑے اپنے رب کو بتا اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا داتا گانج بخش علی اجویری داتا صاحب نے کشف الماجون میں لکھا ہے فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولتا فقیر وہ ہوتا ہے ہمارے ہم ایسے فقیر پائے جاتے ہیں بڑے زبردست بڑی سونی آواز بڑی اچھی نات ہم بھی فقیر ٹھو کہتے ہیں نہیں ہو تو پورا ہی چالی دینے تھے میں تائیں یون ہے اور بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے تو دنیے داروں سے مانگے گا آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلہ حضرت رحمت اللہ لے دکان پہ تیل لینے چلے گئے یہ بھی دیکھو کتنا بڑا صوفیہ اور تیل لینے خود چلے گئے ان کے مرید نہیں تھے جو ٹیشو اٹھا لیتے ان کے نہیں تھے سارا کچھ ہو سکتا تھا حضرت خود گئے سرسوں کا تیل لینے دکان دار سے کہا تیل کی بوتل بھر دو اس نے بھر دی فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے آلی میں آپ تین آنے دے دیں آلہ حضرت نے پورے پانچ دی یہ فرمایا میں احمد رضا ہوں میں اپنا علم دعانے کا نہیں بیچا کرتا کرو مد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں میر بانی کرو اتنا تھوڑا ریٹ اتنا تھوڑا ریٹ تم مصطفیٰ کے نات کا ہو تمہیں تو کوئی کروڑوں بھی دے تو وہ بھی تھوڑے ہیں لیکن تم ٹھہر کہاں جاتے ہو چالیس ازار پہ پچاس ازار پہ اتنا چھوٹا تمہارا لالچ ہے تمہیں پتا نہیں تم مدینے والے کے نات کھاؤ تمہیں خبر ہی نہیں تمہارا سٹیٹس کیا ہے اور اتنی چھوٹی بات کرتے ہو یہاں آکے رک جاتے ہو آپ یقین کریں مجھے خود ایک شخص نے ریکارڈنگ سنوائی کہنے لگا جی جدوں تک چالیس آروف ہے نہ میری گڑھی ٹور دی نہیں میں کہنے میں انہوں ملنے دے کسے جگہ تھے میں انہوں پوچھتا کہ تے انہوں دیاری لائیے نا تے انہوں پھر پتا لگی فیکٹری جائیے دے گڑھی ٹور دیئے کہ نہیں ٹور دی وہ میں یہاں ملتان شریم میں ایک جگہ پہ تھا تو نکیب محفل نے سارا مجمع رسوائی کر دیا کہنے لگا یہ توسی بڑے بڑزہ ہو کو تو اس سبال اللہ نہیں آن دے کوئی دفعہ نہیں برداشت ہوتا ہم سے بھی نہیں برداشت ہوتا ہن چھوٹے پر کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی سفر کی تکابڑ بھی کئی دفعہ پریشان کر دیتے تو مجھے بڑی ٹینشن ہوئی میں انہوں بٹھائی لیا میں ایک ہے میری گیلس انہوں نے پیسے لینی کہ اندر پنجیز آر میں ایک ہے جنہوں نے بست کرنے نہیں ہے مفتہ ہے نہیں سارے اللہ رسول کے نام پہ شرم کرو یہ تو بیچارے پہلے آتے دیکھیں نا میں آیا ہوں تک ہی گر کے چلا جاؤں گا تو خوش قسمت نہیں بندہ جو کل بھی آیا تھا صبح سے بھی آیا ہوا ہے اس کا عجر زیادہ نہیں خدا کا خوف کریں آپ یہ سنجیدہ سٹیڈ ہے جس کے مرضی ہم اتھے دے دیں گے فقیر اپنے اپنے اوپر کبھی سوال کا دروازہ کھولتا وہ بھی نیاز ہوتا ہے دنیا سے اسے کیا لگے لوگ کیا کر رہے وہ کسی پنجابی کے شائر نے کہا تھا سانو تخت اظہرے دیلوڑ کی نالے کی لگے شہر مبھول دے نال اسی تھی اپنی بال کے سیکھ میں سانو کی لگے کسی اور دے نال وہ تو تھوڑے پہ گزارہ کرتے ہیں تو کنات والے داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں ایک شیخ احمد نام کے درویش تھے انہوں نے سارے سے لگی کسی سے سوال نہیں کیا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعبان بن مالک سے فرمایا تھا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں حضور میں تو غلام ہو آپ حکم کریں تو نبی کریم نے فرمایا تو وعدہ کر کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں اور اب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا سوال کرنا ہے تو اللہ والوں سے کرو سیٹھو نوابوں کی امیدیں رکھنا آپ یقین کریں ملاد کی بزم میں بھی ان لوگوں کو سٹیج دے دیا جاتا ہے جو وضو بھی نہیں کر کے آتے صرف یہ ہے کہ ان کے آتھوں میں نوٹوں کی دتی ہیں صرف اس لیے یہ میار بنے گا اہلِ طریقت کا اہلِ محبت کا اللہ تعالیٰ انہ آستانوں کو شاد و آباد فرمائے سنو بات شیخ احمد نام کے درویش تھے کہتے ہیں ساری زندگی ارادہ کر لیا کہ دنیا دار کے آگے آتھ نہیں پھیلانے ساری زندگی بڑاپہ آگیا بڑاپے میں کسی نے الزام لگا دیا ہمارے ہاں تحقیق نہیں نہ ہوتی الزام لگتا ہے تو بس پرپوگنڈا ابھی بڑا چلتا ہے کسی نے الزام لگا دیا اور بادشاہ نے قید کر دیا بادشاہ بھی بڑا نیک تھا پر الزام لگ گیا ابو مسلم اس کا نام تھا درود و سلام کا بڑا ذوق رکھتا تھا تو الزام لگ گیا بزرگ جیل میں ڈال دیئے گئے بادشاہ کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھ کے میں سویا تحجد کا وقت ہوا داتا صاحب نے لکھا ہے کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے والے معبوب کا دیدار نصیب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمے ابو مسلم تو نے اللہ کے ایک دوست کو قید کر دی ہے اسی وقت اٹھا جیلر کو نہیں کہا حضور علیہ السلام کا حکم تھا نا فوراں اٹھا جا کے خود جیل کا دروازہ کھولا بابا جی سے معذرت کی بزرگ جب جانے لگے نا جب جانے لگے تو آگے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور میں حکمران ابو مسلم میرا نام ہے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو بزرگ کہنے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ابھی بھی نہیں تجھے سمجھ آئی کہنے لگا یہ کیا ہوا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے سوتے کو اٹھا کے بیج دیتے ہیں کہ جا اس کا دروازہ کھول وہ مجھے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی رہنے دیں گے رہنے دیں گے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی کرومد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا سنیں بھائی بات مکمل ہو گئی ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں اور اپنی بات کو سمیتوں ساری نمازِ تحجد کی برکتیں دو تھی وہ صوفیاء کے آستانوں پہ تھی یہاں سے اشراق کا درس بھی ملتا تھا چاشت کا درس بھی ملتا تھا اب اب ان کی بار بھی سننے کو ملتی تھی نسبت والے لوگ ہی تو عبادت کرتے ہیں بغیر نسبت والے پر تو عبادت بہت ہوتی ہے اسے تو پڑی نہیں جاتی نسبت والا ہی تو یہ کام کرتا ہے نسبت والے اگر آپ ہیں تو آپ عمل زیادہ کریں ہمارا عقید ہے نا کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہے تو پھر ہماری تو تنہانیاں بھی پاک صاف ہونی چاہیے ان کو تو دیکھتے ہی نہیں ماز اللہ ان کے خیال کے مطابق ہمیں تو دیکھ رہے ہیں نا تو پھر ہمیں تو تنہائی میں بھی ساتھی بولنا ہے ہمیں تو نجی محفلوں میں بھی خیر کی بات ہی کرنا ہے بھائی عمل بڑا ٹھنڈا بڑا میٹھا ہمیں تقریر نہ کرنی پڑے ہمارے بزرگوں کے تو عمل سے لوگ بڑا کچھ شیخ لیتے ہیں ان کے تو توڑ طریقوں سے لوگ مسلح بات کریں اللہ اللہ زیادہ کریں آپ یقین کریں پانچ گھنٹے جو لوگ بیٹھ کے مسجد کے حجرے میں بیعث کرتے ہیں ان سے کہا جائے نا یہ تصویر لے لو اور سو بار دروشری پڑ دو اور ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑ دو تو یہاں انہیں کام یاد آجاتا ہے یا نہیں دا آجاتی ہے اپنا ذوق بنائیں اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں آپ سلسلہ نقش بند کے آستانے پر ہیں یہاں تو لطائف ہوتے ہیں یہاں تو مراقبہ ہوتا ہے یہاں تو اللہ اللہ ہوتی ہے یہاں تو انسان گردن چھکاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کبھی جناب سلمان فارسی کے آستانے پر ہوتا ہے کبھی حضرت قاسم بن حسن کی بارگاہ میں ہوتا ہے کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے حضور آزر ہوتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ جناب صدیق ایک بار اسے کہہ رہے ہیں اب تو آگے ہے نا اب میں تیری مدینے والے سے ملاقات کرا دوں گا بھائی یہ تو خیر والی جگہ ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کی روایات کو توڑنا نہیں اسے پکڑنا ہے اسے تھامنا ہے اور سنو حاجہ نظام الدین معبود الہی سے کسی نے کہا تھا میرے پیر کامل نہیں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا وہ کامل نہیں کوئی شریک کباہت ہے تو بتا اس نے کہا جنہیں شریک کباہت تو کوئی نہیں فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لئے اسی کی خدمت کر اگر تو مخلص ہوا نہ تو مخلص ہوا تو ہو سکتا ہے رب تیری برکے سے اسے کامل بنا دے لیکن میربانی کریں یہ جگہ جگہ جانا اور بیسے کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا اور وصو ساندوزی کرنا یہ اہلِ حق کا طریقہ نہیں اپنی زندگی زوک والی بنائیں درد والی بنائیں پیار والی بنائیں اب تو موبائل میں قرآن مجید مل جاتا ہے سفر کریں تو پھر بھی آپ کا سپارہ نہیں چھوٹنا چاہیے تسبیح جیب میں رکھیں چھوڑے اگر کو کہتا ہے کہ تُو نے تسبیح پکڑ لیا تو کہنے دے تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلنا بھی شروع ہوئی جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ اللہ بھی وہی جاتی ہے اپنے اپنے طور طریقے عباد کریں اپنا شجرہ جیب میں رکھیں اور صبح فجر کے بعد جب آپ اٹھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب میں شجرہ پڑھوں گا تو ایک ایک بزرگ میری طرف توجہ کریں گے بس اپنی روایات کی امین بنیں یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول فرمالے جہاں دورانے گفتگو بھول گئے اللہ ہم صدر گزر فرمائے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوات